یہ جو ہے دریائے بوسفور کی مطلب ہے کہ لائن نکل رہی ہے بلیک سی سے اور مرمرا سی کو جو آپس میں ملا رہی ہے وہ سارا ایشیا ہے اور یہ سارا جو ہے یورپ ہے جو اس وقت آپ میرے ساتھ اس طرف دیکھ رہے ہیں واؤ زبردست خاص کر یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ چل کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اسم رجب رجب شابان رمضان جو رجب جی اس وقت میرے پیچھے جو ہے آپ مصری بازار دیکھ رہے ہیں جس کو تقریبا جو ہے ساٹھ سے ستر سال لگے اس عمارت کو بنانے کے لئے گدھے کا سابن جی یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنی ہوئے سونے سے آپ کو یہاں پہ انار کی چائے ملے گی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبیر ریاض موجود ہوں اسمبول میں جمعہ کا دن ہے اور ایک مختلف زندگی ہے یہاں پہ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وعالی وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے مساجد میں جمعہ نماز سے کوئی ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے جو ہے درود شریف کی جو ہے مائک کے اوپر آوازیں آ رہی ہیں میرے پیشے یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی آ رہی ہیں اور اس وقت میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ یہ جو ہے دریائے سوری جو بوسفور کی مطلب ہے کہ لائن نکل رہی ہے بلیک سی سے اور مرمرہ سی کو جو آپس میں ملا رہی ہے اس کے اوپر میں موجود ہوں اور اس کے اوپر جو بریج بنائے گئے ہیں جو کہ ای ایشیا کو یورپ سے ملاتے ہیں سامنے وہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارا ایشیا ہے اور یہ یہ سارا جو ہے یورپ ہے جو اس وقت آپ میرے ساتھ اس طرف دیکھ رہے ہیں یہ سارا یورپ کا حصہ ہے ترکی اسمبول شہر کا اور اس لیے جو ہے مطلب یہ بہت زیادہ مشہور ہے لیکن جس بریج پہ اس وقت ہم موجود ہیں یہ ایشیا اور یورپ کو نہیں ملا رہی بلکہ یہ یورپ کے اندر ہی لوکل بریج ہے مطلب بوسفور کے اوپر بنی ہوئی ٹھیک ہے انشاءاللہ بوسفور جو ایشیا کو ملا ملا رہا ہے بریج اور یورپ سے وہ اس طرف ہے اس طرف ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے یہ وہ بریج ہے جو کہ ایشیا کو یورپ سے ملا رہا ہے ایشیا کی سب سے استمبول کی جو سب سے بڑی مطلب ہے کہ انچی جگہ ہے آپ یہ ٹاور دیکھ رہے ہیں اور اس طرف جو ہے یورپ سائیڈ میں یہ جو غلطہ ٹاور ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہاں علیہدہ سے ٹائم ملا تو جائیں گے اور آپ سب کو وہاں کے وزٹ کرائیں گے بہتی خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو محول آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سارے آپ کو ترکی بابے جو ہے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لئے یہاں پہ ملیں گے مچھلی کا جو ہے شکار کرنے کے لئے جو کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں تو یہ جمعہ کا دن ہے اس کے علاوہ باقی دنوں پہ بھی موجود ہوتے ہیں کل رات کو ہم بہت لیٹ گزرے یہاں سے تو اس وقت بھی یہاں پہ کچھ بابے جو ہے موجود تھے اور اس کا جو ہے شکار کر رہے تھے یہاں پہ انہوں نے آٹو سسٹم کے اوپر جو ہے اس کو لگایا ہوا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یا یہ جو ہے مچھلیاں جو شکار کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں میں نہیں رہا کہ عید کو صرف شاید مزہ ہی آتا ہے یہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ آکے ایزا سائح میرے خیال سے آپ یہ چیز جو ہے انجوائی کر سکتے ہیں میں ذرا ان سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا صورت حال ہے یہ پانی نکال رہے ہیں مچھلیوں کا کیوں کیا بتانا اللہ اکبر اور یہ جو ہے بوسفور کے اندر یہ آپ کو ٹریول کراتی ہیں سکسٹی لیرہ کی دو گھنٹے کا ٹور ہوتا ہے جو کہ بہت سستا ہے انشاءاللہ ابھی میں نے کل ٹرائی کرنا ہے اس کو اللہ نے چاہا تو اس کے بابے کی مچھلی آگئی آئیوہ 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 ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں چائے اپنی ماشاءاللہ پی رہے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ ابھی ایک بابے نے وہاں پہ شکار بھی کی ہے چھوٹی سی مچھلی اور جب یہ شکار کرتے تو بڑا خوش ہی ہوتے ہیں یہ انہوں نے آٹو سسٹم پہ لگایا ہوا ہے جیسے ہی وہ تھوڑی سی پھڑھڑائے گی تو فورا جو ہے اس کو مطلب ہے کہ یہاں سے یہ مچھلی اپنی نکالیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ آئیوہا آئیوہ آوہا یہ دیکھیں یہ والہ نہیں ہل رہی اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں وائوو یہ چیز جو ہے آپ یہاں آکے انجوائی کر سکتے ہیں ما شاءاللہ تشکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسیم اسیم رجب شابان رمضان ماشاءاللہ رجب رجب کپلا ماشاءاللہ بڑے خوش اخلاق ہیں خاص کر یہ چل کرنے کے لئے بڑے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ لگا رہا ہے اوکے فرسطان پاکستان اسیم یہ دیکھیں وہاں پہ ایک بھائی نے ابھی شکار کی واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ رجب تشکر زبیر ریاض اس کو نکال دیا واہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کے لوگ ہیں ماشاءاللہ تو یہاں پہ آپ آکے اپنا ٹائم انجوائے کر سکتے ہیں مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے یہاں سے میں جانا نہیں چاہتا لیکن کیونکہ جمعہ نماز کے لئے بھی پہنچنا ہے تو پھر لازم نکلنا ہی پڑے گا اس وقت میرے پیچھے آپ مصری بازار دیکھ رہے ہیں جس کو تقریباً ساٹھ سے ستر سال لگے اس عمارت کو بنانے کے لئے اور یہ 1597 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور 1664 اسوی میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی اور یہ سلطانہ صفیہ پتہ نہیں کس سلطان کی بیوی تھی انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ اس بسری بازار کو بنایا جائے باقی تفصیل میں آپ کو اندر جا کے دوں گا لیکن ساتھ میں یہاں کے باہر کا جو ماحول ہے بہت ہی خوبصورت ماحول ہے باہر بھی بس سے اسٹال لگے ہوئے لیکن زیادہ تر آپ کو اسٹال ملیں گے ڈرائی فروٹ کے حوالے سے ملیں گے اور یہاں سے جو ہے یہاں پہ آنا جو ہے بہت ایزی ہے نومی نینہ یا مونی نینہ ایسا کوئی نام ہے اس کا سٹیشن کا میں دوبارہ چیک کر کے جو ہے اس کا پکچر لگا دوں گا اس کے اوپر تو اس سٹیشن سے جب آپ اتریں گے ترام کے تو آپ جو ہے پھر سیدھا یہاں پہ آ سکتے ہیں بلکل ون منٹ کی واقع ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھ اس طرف جو ہے ترام چل بھی رہی ہے اور اس طرف جو ہے آپ کو برج غلطہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ یورپین سائٹ پہ ہے تو آئیے اندر وزٹ کرتے ہیں اور آپ سب کو دکھاتے ہیں کہ اندر جو ہے اس مصری بازار کے جو کہ بہت ہی تاریخی اور پرانا بازار ہے اس کے اندر جو ہے کیا چیز موجود ہے آئیے جی جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے آپ کو لیفٹ سائٹ پہ جو ہے مجھوہرات وغیرہ ملیں گے مطلب جو سونا چاندی ہے اس کے شوپس ملیں گی اور گفٹ زیادہ تر سونے کی ہی ہیں یہ سارے اور رائٹ پہ جو ہے آپ کو جو ڈرائی فروٹ ہیں جو مسالہ جات ہیں جو مطلب ہے کہ ان کی مطلب یہاں ترکیوں کی مشہور چیزیں ہیں وہ آپ کو ساری یہاں پہ ملے گی یہاں پہ جو ہے ترکی کی مختلف چائے جو ہیں جو کہ مشہور ہیں بہت زیادہ وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی آئیے تھوڑا اندر چل کے جو ہے مزید اندازہ لگاتے ہیں کہ اندر جو ہے اور کیا کیا چیز موجود ہے یہاں پہ یہ جو ہے مختلف قسم کے سابون یار یہ کیا ہے گدھے کا سابون آپ کو مصری بازار میں یہ جو ہے بڑی عجیب چیز ملے گی جو کہ گدھے کے پتہ نہیں کسی سے انہوں نے یہ سابون بنایا ہوا ہے اور اس کو جو ہے کہہ رہا ہے بڑی کے لیے اور جو ہے بالوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے مطلب اوریجنل ہے یہ بڑی عجیب ہے بڑی عجیب ہے 50 لیرہ 50 لیرہ 50 لیرہ تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12 سے 13 ریال میں یہ مل رہا ہے یہاں پہ باقی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بنے ہوئے ہیں سابون وغیرہ لیکن اس کا جو ہے یہ عجیب ہی حساب کتاب ہے یہاں پہ آپ کو ترکیش گفٹس ہیں زیادہ تر وہ نظر آئیں گی دوسرے جنگے سکارف ہیں بڑی خوبصورت ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ اوپر جو ہے وہ جو جیکٹ ٹائپ جو چیزیں ہیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں ماشاءاللہ دوسرا یہاں کی جو ایک کیا کہتے ہیں خاص چیز ہے وہ یہ والے گفٹس آپ خاص کر بلو رنگ میں بہت زیادہ چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ چائے خرید رہے ہیں بہت بہترین چائے ہیں ان کی انشاءاللہ ہم نے یہی خرید گے ساری غیر ملکوں سے مارکیٹ بھری ہوئی ہے چینیا جاپانیا فینیا مطلب فلپینی وغیرہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملیں گے اس طرف بکلاوے کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے یہ چار سو چالیس ترکیش لیرہ میں ایک کیجی یہاں پہ بکلاوے کی مختلف کس میں رکھی ہوئی ہیں یہ چیز جو ہے یہ سمتھنگ ویری ڈیفرنٹ پس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں بہترین ماشاءاللہ یہ جو برتن ہے بہت ہی خوبصورتی سے یہ بنائے گئے ہیں یہ ہنڈمیٹ ہنڈمیٹ ہنڈرٹ لیرہ ایک جو ہے تقریبا پچیس ریال کی ہے مہنگی ہے سرامیٹ یہ کلر رہی ہے نہیں شاید اور ہنڈمیٹ 40 لیرہ 40 لیرہ یہ ترکیس ریال میں یہ ترکیس ریال میں اور یہ ترکیس ریال میں اور یہ ترکیس ریال میں تھوڑا سا میں آپ کو ترکیس کرنسی کے بارے میں بتا دیتا ہوں ایک سعودی ریال جو ہے وہ 4.25 ترکیس لیرہ بنتا ہے تو اس سے آپ حساب لگا لیں اور ایک جو ڈالر ہے وہ 3.75 ڈالر بنتے ہیں تو تقریبا ڈالر کے یہاں پہ مہنگے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اس وقت جس وقت میں موجود ہوں نویمبر کے مہینے میں ترکی میں مہنگائی جو ہے بڑھی ہوئی ہے اور خرید و فروخ جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہیں مطلب جو ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ ترکی جو ہے شوپنگ کے لئے سستہ ہے ایسا مجھے اپنا میں ذاتی بات کر رہا ہوں مجھے فیل نہیں ہوا کہ واقعی جو ہے یہ سستہ ہو اللہ علم ایسا اللہ علم یہ شاہیش رومان یہ شاہی رومان یہ شاہی رومان بیتبع محل الاتفاد عجیب خاص بکم خاص بکم مصری بازار میں ستنہ نمبر شوپ کے اوپر آپ کو یہاں پہ انار کی چاہی ملے گی جو کہ آپ کو گرینڈ بازار میں بھی ہم نے دکھائی تھی بسم اللہ یہ اللہ خوش خوش شاہر میں بڑھتا ہے واو ہم کرسپی ہم یہ حسن ہے بڑھتا ہے اور شاہر میں بڑھتا ہے ماشا اللہ کم الكیلو 595 سعر اس طرح بہتا ہے اس طرح مصری محل 17 محل سبتاعش و محل ساعة ستین فقط افت المحلات كلما تلغی نفس الطعمی هذا افخر نوع الفاخر نوع العتمال ترکیش سویٹ جو ہے حلقوم یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف سیونٹین میں اور سکسٹین نائن میں صرف ملے گی اس کے لاوکہ ہی اور نحی ملے گی موفقین خیر هذه البحارات عننا نوع عثمانی نوع اول شوف بحارات عثمانی یہاں پہ جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ترکیش سپائس جو کہ عثمانی سپائس اس کو بولتے ہیں مطلب عثمانی مسال اجاد اور یہ ایسے ہیں کہ یہ مطلب چکن کے لیے بھی اور گوشت کے لیے جو ایک ہی چیز سلتی ہے کم الکیلو حقو؟ حدد کلت سبعمیہ وثمانیہ ایک کلو جو ہے تقریبا سات سو اسی لیرہ میں تقریبا آپ کہا سکتے ہیں کہ دو سو دی ریال میں اور كلام نفس الاسعار نفس الاسعار اختلف یہاں پہلی ہے یہاں پہلی، اندھڭی جائرہ اور دی ریال شیئر ٹانی ایسے ہی یہاں نیسے جاہرہ بسم اللہ یہاں پہلی ماذا؟ تمام طعام نوکیف? مرہ ممتاز امرود کے ساتھکار ٹانی کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ مطلب جادو والا مسالہ جو کہ ہر چیز کے لئے استعمال ہو سکتا ہے بیعطی طعم لدل تبخ الفروجی بالفرن والمندک تی طبیل وقت مقلی اس وقت جو ہے میں آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے جا رہے ہیں مصری بازار میں جہاں پر آپ کو یہ جو آپ فرم دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر سونے سے کام کیا ہوئے اور یہ خالص ترکی چیزیں ہیں تو آئیے آپ کو ان سب کو بجٹ کراتے ہیں بسم اللہ واؤ ماشاءاللہ ادین حق الذہب اول شئی یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنی ہوئی ہے سونے سے یہ جو سارا یہاں پر اصل گولڈ میں کام کیا ہوئے بقول ان کے مجھے تو میں تجربے کار بندہ نہیں ہوں کہ میں اس کی تصدیق کر سکوں یا تقزیب کم سعر آدھا ہے؟ تقریباً اربعت الاف ترکی اربعت الاف ترکی تقریباً ایک ہزار سعودی ریال کے اور چار ہزار ترکیش لیرہ اس کی قیمت بنتی ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً اللہ آپ کو بھلا کرے تین سو ڈالر کے آس پاس اس کی قیمت بن رہی ہے ماشاءاللہ بڑی سائز میں بھی موجود ہیں اور یہ کھانے کے لئے تو میرے خالصے نہیں ہوگی ظاہر بات ہے قرآن شریف کے آیات لکھی ہوئے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفْ وَنَحَدْ ان کو جو ہے آپ گھر میں اسی طرح جیسا کہ یہاں پر باقی چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا یہ آپ ان کو زینت کے طور پر رکھ سکتے ہیں دوسرا آپ کو پتا ہے کہ ترکیہ میں جو صوفیاء وغیرہ ان کے جو ہوتے ہیں ان کے بھی انہوں نے مجسم یہاں پر بنائی ہوئے ہیں مطلب ڈیکوریشن کے لئے رکھنے کے لئے بہت خوبصورت چیزیں ایک خاص حاج ہیں موجود ہیں ہیں 25 لیرہ سب سے جو سستی چیز وہ یہ ہے یہاں پر 25 لیرہ میں اور اگلا چیز اگلا چیز اکبر منو سب سے جو مہنگی چیز سونے میں بنائی ہوئی ہیں اس میں سے جو بڑی مطلب پلیٹ ہے وہ ہے تقریباً 15.000 لیرہ ترکیش لیرہ اور یہاں پر یہ جو آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں جو ہار ہیں ان کی قیمت جو ہے بیس بیس ہزار ترکیش لیرہ کے آس پاس ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنا ہے تقریباً پانچ ہزار سعودی ریال کے آس پاس اور یہ جو ہے الماس ہے یہ جو ہے مصری بازار کا میں تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے آپ نے تھوڑا سے ہی قبر کیا ہے کیونکہ آگے ہمیں ایک اور جگہ پہ پہنچنا ہے جمعہ نماز کے لئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جگہ پسند آئی ہوگی اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی مصطفی مجتبہ تیری مطہ حسنہ دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی